السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو زیادہ سے زیادہ شیئر لازمی طور پر ضرور کریں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو جمعہ کا دن بہت ہی عظمت والا برکت والا دن ہوتا ہے اس دن ہم لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے یا بعد میں ضرور زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو انسان جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھتے ہیں انہیں یہ دس فائدہ حاصل ہوتا ہے ایک ایک کر کے آپ سمات کرئے ہیں نمبر ایک اس پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ تین ہزار رحمتیں اتھارے گا جو انسان جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھے گا نمبر دو اس پر دو ہزار بار اپنا سلام بھیجے گا سبحان اللہ نمبر تین پانچ ہزار نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھی جائیں گی سبحان اللہ کس پر جو انسان جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھے گا نمبر چار اس کے پانچ ہزار گناہ ماف کر دیے جائیں گے نمبر پانچ اس کے پانچ ہزار درجات بلند کر دیے جائیں گے نمبر چھے اس کے ماتھے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ منافق نہیں ہے نمبر ساتھ اس کے ماتھے پر تحریر فرمائے گا کہ یہ دوزق سے آزاد ہو گیا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے دوستو کہ آپ جمعہ کے دن دوشی پر رہیں تو آپ کے سر ماتھے پر لکھا جائے گا کہ آپ دوزق سے آزاد کر دیے گئے ہیں نمبر آٹھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا سبحان اللہ نمبر نو ہے کہ اس کے مال میں ترقی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا نمبر دس ہے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا تو دوستو آپ نے یہ دس بڑی بڑی فضیلت سمات فرمائی اور ہر ایک فضیلت بڑی بڑی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دوشی پڑھے تاکہ دوشی پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر خاص رحم فرمائے کرم فرمائے اور ہم سے اللہ بھی خوش ہو جائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی آباد کر دے اور آخرت میں بھی آباد کر دے تو اس وجہ سے جمعہ کے دن اچھی طریقے سے احتمام کرنی چاہیے نمازوں کا بھی دروش شریف کا بھی قرآن کی تلاوت کا بھی تاکہ اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو سب مسلمانوں کے پاس پہنچنی چاہیے تو زیادہ زیادہ شیئر لازمی طور پر ضرور کریں السلام علیکم خدا حافظ